روزمرہ لائف میں استعمال ہونے والے کئی ایسے فیبرکس ہوتے ہیں جو ہم فالتو سمجھ کے پھینک دیتے ہیں لیکن آج ہم انہی فیبرک سے بنائیں گے سمارٹ پاؤچ بیکس جو آپ کے گھر کا آدھا سمان سمیٹیں گے اور آپ کی مشکل کو کریں گے آسان بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابتسام کریٹیف پاور میں آپ کو خوش حمدید ہے ویلکم ٹو مائی چینل ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں سب سے پہلا جو ہم آرگنائزر بنانے جا رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے اس کا فیبرک لیں جس کا تھوڑا اکڑاؤ ہو اور یہ تھوڑا موٹا بھی ہو تو زیادہ بہتر ہے تو میں نے اس کے لیے ایک کارٹن کا موٹا فیبرک لیا ہے اس اوپر سے نیٹ ہے اور نیچے اس کی کافی موٹی کارٹن لگی ہوئی ہے اور دوسرا جو فیبرک لیا ہے وہ میں نے واشنڈ ویئر لیا ہے جو اس کے اندر کی طرف ہم لگائیں گے تو اس طریقے سے یہ دو فیبرک ہیں اور تین لیئرز ہیں تو اب جو ہم زپ لیں گے تو زپ کو ہم دونوں سائٹوں سے کھول لیں گے اور زپ کا جو خک ہے وہ ہم باہر نکال لیں گے زپ کی ایک سائٹ کو ہم اس سائٹ سے اس طریقے سے کپڑے کو ہٹاتے ہوئے اندر کی طرف لگائیں گے اور دوسری سائٹ کو دوسری طرف لگائیں گے اس طریقے سے ہم زپ کو جب لگائیں گے تو ہماری جو زپ ہے وہ ایک سائٹ سے تو لگ جائے گی دوسری سائٹ سے بھی باسانی لگ جائے گی لیکن سیدھا کرنے پر یہ کچھ اٹھی ہوئی معلوم ہوگی تو آپ اس کے اوپر ٹاپ سٹچ لگا کر اس کو اس لائے کو بٹھا لیں اور اس طریقے سے ہماری جو زپ لگی ہوئی ہے اس میں کافی نفاست بھی آ جائے گی اب جو زپ کا ہک ہے وہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں زپ کے ہک ڈالنے کے اسے پہلے بھی میں نے آپ کو کافی جو میتھرڈ ہیں وہ شیئر کی ہیں دیکھیں میں نے کتنی آسانی سے اس کے ہک کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس طریقے سے پوری زپ کو ہم نے بند کر دیا اور ہک کو ہم نے ایک سائٹ پہ کر لیا ہے اب دوبارہ سے ہم اس کو الٹا کریں گے اس پہنچ کو الٹا کرنے کے بعد سینٹر میں اس کی ہم زپ لے آئیں گے اور اس کی سائٹوں ہم جو ہیں اس طریقے سے موڑیں گے جس طرح ہم بکس پلیٹ لیں گا یا اپنی شلوار وغیرہ میں ڈالتے ہیں اسی میتھر سے ہی ہم اس کی ایک سائٹ پہ بکس پلیٹ ڈال لیں گے پھر اس کی دوسری سائٹ پر اس طریقے سے اندر کی طرف موڑتے ہوئے ہم بکس پلیٹ ڈال دیں گے سیم اسی میتھر سے دوسری سائٹ پہ بھی ہم دونوں سائٹوں پر زپ کی بکس پلیٹ ڈال کر اس کو ہم پین اپ کر لیں گے پین اپ کرنے کا ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اس کی سٹیچنگ کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہماری سلائی بلکل سلپ بھی نہیں ہوگی لگا لیا ہے اور اس طریقے سے ایک ایکسٹرا میں نے پٹی لی تھی جو میں نے اس کے نیچے کی طرف رکھی ہے کیونکہ دونوں سائٹوں پر جو کپڑے کے دھاگیں نکلتے ہیں وہ کافی برے معلوم ہوتے ہیں جب بھی ہم کوئی چیزیں وغیرہ اس پاؤچ کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ اتنی اچھی اور نفیس معلوم نہیں ہوتی کیونکہ چیزیں ڈالنے سے ہمارا پاؤچ جو ہے وہ کھل جاتا ہے اور اس کی سلائیاں بھی نکلنے کا ڈار ہوتا ہے تو تب ہم اس کے اندر جو کپڑا رکھیں گے تو اس سے ہم بند سلائے کے طور پر ہم ٹاپ سٹیچ لگا کر اس کے کپڑے کو بند کر دیں گے اور ہمارے جتنے دھاگے بھی وغیرہ نظر آ رہے ہیں وہ اس کے اندر ہی چلے جائیں گے اور اس طریقے سے ہماری جو سٹیچنگ ہے اس میں بھی نفاسسی آ جائے گی اب دیکھیں دونوں سائڈوں کو میں نے بند کر دیا ہے زپ کو میں نے اوپن کر دیا ہے اور اوپن کرنے کے بعد جو اس کا فرنٹ پڑا پار تھا اس کو ہم باہر کی طرف لے آئیں گے تو دیکھیں ہمارا کتنا زبردست سا یہ پہنچ تیار ہو گیا بلکہ سیمپل میتر سے اور دو سٹیچنگ سے ہم نے دیکھیں کتنا زبردست سا اپنا پہنچ تیار کر لیا اس میں آپ اپنی ٹریولنگ میں لے جانے کے لیے میک اپ کی چیزیں میڈیسن یا اس کے علاوہ جب ہم ٹریول میں جاتے ہیں تو ہمیں موبائل وغیرہ یا ایسیسریز رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ اس کے لیے بیسٹ آپشن ہے اگر ہم اس کو ریکسی میں بنائیں اور ساتھ اس کے ہینڈل لگا دیں تو یہ ہمارے لیے ایک پاؤچ پرس کا کام بھی دے گا آپ نے اس کو کس فیبرک سے بنایا فیلڈ بیک ضرور دیجئے گا اور اپنے پاؤچ کی پچرز بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا جو نیکس والا پاؤچ ہم نے جو بنایا ہے وہ آپ ایک سمارٹ بیگ اگر کہیں تو وہ غلط نہ ہوگا کیونکہ یہ تھوڑا بڑے سائز کا میں نے بنایا تھا آپ چاہیں تو اس کو زیادہ بڑے سائز کا بھی بنا سکتے ہیں جو اس کی میں نے پیمائش لی ہے سیم اسی پیمائش کے مطابق اگر بنائیں گے تو آپ کا سیم یہی سائز تیار ہوگا اور اگر آپ بڑا بنائیں گے تو اس طریقے سے آپ زب بھی بڑی لگائیں گے تو آپ کا اس طریقے سے بڑا بیگ تیار ہو جائے گا میں نے اس کو فور فولڈ میں تیک کر دیا ہے جس طرح آپ مووی میں دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو فولڈ کرنے کے بعد جو کھلی والی سائٹ تھی اس پہ میں نے فور اور سکس کی پیمائش کے مطابق کٹنگ کر لی ہے اس کے علاوہ زب کو سیم اسی میتھر سے ہی میں نے دونوں طرف کے خک کو نکال کر زب الگ لگ کر لیا ہے اور ایک سائٹ پہ میں ایک حصے کو کھول کر لگا دوں گی اور دوسری سائٹ پہ دوسرے حصے کو کھول کر لگا دوں گی میں یہ میرا کپڑا کافی مضبوط بنا ہوا ہے اور میں بالکل بھی ادھرنے والا یا تاریں وغیرہ نکلنے والا نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ کا کپڑا پتلا ہے تو آپ اس کے نیچے لائننگ بھی لگا سکتی ہیں لیکن میں اس کو لائننگ کے بغیر ہی بنا رہی ہوں جو دونوں آڑی والی سائٹ ہیں تو میں نے زب کے دونوں سٹرپس کو میں نے اب سٹیچنگ کے ساتھ ان کو اٹیچ کر دوں گی اس طریقے سے جس طرح آپ مووی میں دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ الٹی والی سائٹ پر زب کی سٹیچنگ کریں تو آپ کی سٹیچنگ کافی آسان ہوگی اس کے بعد یہ اٹھی ہوئی سائٹ معلوم ہو رہی ہے تو زب کو اس طریقے سے آپ نیچے کی طرف موڑیں اور موڑتے ہوئے اس کے اوپر ایک ٹاپ سٹیچ لگا دیں اسے یہ ہوگا کہ آپ کی زب میں کافی مضبوطی بھی آ جائے گی اور نفاست بھی آ جائے گی اور آپ کی زب جو ہے وہ اٹھی ہوئی بھی معلوم نہیں ہوگی اس طریقے سے دونوں سٹرپ کو میں نے ایک سائٹ سے بھی سلائل لگا دی ہے اور دوسری سائٹ سے بھی سلائل لگا دی ہے اب دیکھیں یہ ہمارا کھلا والا حصہ ایک سائٹ پر زب لگی ہوئی ہے اور دوسری سائٹ پر بھی لگی ہوئی ہے دو میں نے اس کی بیلٹ بنانے کے لیے کپڑے کی سٹرپس کو کٹا ہے آپ چاہیں اگر لمبی اگر سٹرپس لگانا چاہیں تو آپ اسی طریقے سے چھوٹی سٹرپ میں اس کو لمبائی کے رخ میں سٹچ کر کے لگا سکتی ہیں لیکن میں اسی بیلٹ کو ڈبل کر کر اس کو تھوڑا چڑائی کے رخ میں ایک بیلٹ بناؤں گی اور پھر دوسری بیلٹ کو بھی اسی طرح موڑ کر چڑائی کی رخ میں اس کی بیلٹ کو میں بنا لوں گی کیونکہ مجھے بیک کا لمبا ہینڈل نہیں چاہیے تھا اب ان ہینڈلز کو میں سیدھا کر لوں گی آپ بھی سیزر کی مدد لے کر یا کسی سٹک کی مدد لے کر اس کو آپ سیدھا کر لیں اور سیدھا کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کو اس طریقے سے سٹچ کر دیں جو میرے بہن بھائی میرا چینل دیکھتے ہیں آپ اور سراتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں آپ تمام کا بہت بہت شکریہ اور پلیز اپنے پیار میں کمی مت کیجئے گا مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اسی طریقے سے دیکھیں ہمارا ہینڈل جو لگا ہوا تھا ایک سائٹ سے میں نے ہینڈل کو تھوڑا سا سینٹر سے اٹھا کر ایک سائٹ پہ میں نے اس طریقے سے پن لگا دیا ہے اور دوسری سائٹ پہ بھی اس کو میں نے پن لگا دیا ہے اب ہینڈل سٹچ کرنے کے لیے اس کو باکس ٹائپ سٹچنگ کریں تاکہ ہمارا جو ہینڈل ہے نہ ہی اترے اور نہ ہی اس میں جب ہم ویڈ ڈالیں تو یہ ہمارا کپڑا پھٹنے کا ڈار ہو تو باکس ٹائپ سٹچنگ کرنے کے بعد اب جو سینٹر والا جو باکس ہے اس میں ایک کراس میں نے بنا دیا ہے تاکہ یہ ہینڈل میں مزید اور مضبوطی آجائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کے اندر ویڈ ڈال سکیں تو ہمارا دیکھیں اس کے ہینڈل دونوں سائٹ پہ میں نے لگا دیا ہے اور اس کے بعد سٹچنگ کرتے ہوئے ہمارا ہینڈل ہماری سٹچنگ کے اندر جو آئے گا تو اسے ہمارا کافی ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے میں نے دونوں سائٹوں پر پن اپ کر دیا ہے اور اب زپ کا جو ہک ہے وہ میں نے دونوں سٹرپس میں ڈال دیا ہے زپ کو بند کرتے ہوئے ہک کو ایک سائٹ پر لے جائیں اور اب بیک جو ہمارا سیدھا ہے میں اس کو دوبارہ سے الٹا کر رہی ہوں کیونکہ اب اس کی فائنل جو ہے سٹچنگ ہے تو اس طریقے سے آپ جیسے دیکھ رہے ہیں تو ہم نے ایک سائٹ پہ اس کی سٹچنگ لگانی ہے اور پھر اس طرح دوسری سائٹ پہ بھی ہم نے کپڑے کو رکھتے ہوئے سٹچنگ لگانی ہے سیم اسی طریقے سے جس طرح ہم نے چھوٹے والا پاؤش تیار کیا ہے اس طریقے سے اب میری دیکھیں سٹچنگ دونوں سائٹ پر لگ چکی ہے اب جو ہم نے باکس کاٹے ہوئے تھے ان باکس کو میں نے سیدھا کر کے چاروں طرف سے سلائی کر لیا ہے تو ہمارا یہ زبردستا بیک تیار ہے اس میں میں نے دیکھیں کافی زیادہ ویڈ ڈالا ہوا ہے لیکن ہمارا بیک جو ہے وہ بالکل مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ کھڑا ہے اور اس طریقے سے آپ اپنے چھوٹے سے بیکس کو تیار کر سکتے ہیں چاہے تو اپنے بچوں کو ایک لنچ باکس بیک کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں یا آپ بچوں کی سٹیشنری یا چھوٹی چیزوں کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں یا بیوٹی بکس کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو کیسے یوز کریں گے فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ